اسلام علیکم آج ہے عید کا دوسرا دن میں پہننے والی ہوں چنڈری بوٹیک سے جو عائشہ باجی نے مجھے سوٹ گفٹ کیا تھا بہت حسین بہت خوبصورت بہت ہی ہائی کوالیٹی مٹیریل اور یہاں سرینہ نے مچا دی تھی فل تا بھائی اپنی اچھی خاصی سیٹ ال میرا کو کر دیا خراب یہ ہے ہمارا شام والا لک اب ان جائے ہیں جوڑی عید ملنے اور اس کے لئے ہم نے ہیپ پر مگایا تھا نقش بھائی نگار سے ہمیں اٹھائی لے لیے سلیمہ کو چھوڑا سلام علیکم فرام دا ساوری فیملی جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے کھایا ہوم میٹ کھٹا میٹا بہت مزو کا گلگپو کا پانی ٹکی چھولے بتاشے میری تو دیکھ گئی ایس ای ڈی ٹی سینے پہ ہول ڈھکارے شروع ہو گئیں مگر میں باز نہیں آئی میں نے کہا میں تو کھاؤں گی اور فیروٹ دیکھ کے تو کچھ ہو رہیا تھا کیونکہ رمضان میں اتی فیروٹ چھاٹ کھا لی کہ پوچھا مات ہی یہاں ان بھائی بینوں کی ایدی پہ ہو رہی ہے بحث عزر نے دیا ایشہ کو پچاس روپے اور وہ کہہ دی کم سے کم سو تو دو کو پیہار نے ہم نے کم سو پیہار ہم نے کم کر ختم ہو گئی تو وہ میں مرے گا ہوں ٹائم میں ہی نہیں لگانے کیا سرنا میں بھائی بھی بہت بھی بسن نی آرے چاچی را ہم بھائی کم سے پہل ہو جساрат کھو چاچی را ہم بھائی ڈھکا ہے ہمٹے ممت کرنے ہو ہے ہم نے ہمٹے دھو کرنے ہٹس بھائی اور ہمارے سنکھ میں پیدا ہو رہے ہیں برطن دھو تے جارے تھے اور آتے جارے تھے دھو تے جارے تھے اور آتے جارے تھے اتنا کہ جو گلوز پہن کے دھوئے تھے وہ بھی پھڑ گئے اب ہم آج کا پلان یہ ہے کہ آج جائیں گے اممہ کے گھر یعنی ان کے بھائی کے گھر تو اس کی تیاری ہے شام میں ہماری ایک اور جگہ داوا تھے تو آج کا دن بہت ہی happening ہونے والا اور بہت بیزی ہونے والا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور سب بتاتی چلوں گی تو شام کو میں پہن رہی ہوں یہ بہت ہی برائٹ رانی کلر کا جوڑا جو کی مجھے فیشن اسٹا پیچ سے آئے جن کا لنک میں ڈسکرپشن مکس پہ ضرور ضرور ڈالوں گی آپ بھی آرڈر کریا گا میرے کہنے سے بہت ہی حسین جوڑا ہے اور سریرہ کو میں نے ایک بار پھر تیار کر دیا خالہ ددو کے دیئے جوڑے میں یہ والا ڈریس بھی ان کی خالہ ددو نے ہی بنوایا تھا ان کے اقیقے پہ ان کے پاپا سمیٹ رہے ہیں ان کے ٹوئیز کوئی فریز میں کھانا لگا رہا ہے میں نے ابھی ابھی ٹیبل صاف کری ہے یہاں ہم ہماری شیپ پیک کر رہے ہیں لے جانے کے لیے سب کام چل رہا ہے سرینا کو ہم نے ریڈی کر کے ان کے موں میں دودھ کی بوٹل دے گیا اور ان سے کہا تم ٹی وی چوس ہو ہم تیاری کر لیں اور یہ مشاللہ سے چاند ستاروں سے بھی خوبصورت ہماری جی اٹھانی ریڈی ہو کے آگئی اپنی امی کے دیئے حسین جوڑے میں مشاللہ تھو 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 اللہ سب کی بوری نظر سے انہیں بچا کل پڑھ کے پھوک دو ہماری دولن پہ اور ہمارے ڈرائیور صاحب کی بیٹی ہماری کیوٹ چھوٹی سی فین تیار ہو کے آئی ہیں ایت کے فل لک میں لینگا ٹیخا جوڑا سب لگا کے خوبصورت سیون کے اور ہماری ساس ایز یوزول گولڈین منارسی جوڑے میں بہووں کی فٹیچ کھاتے ہوئے دونوں بہووں کو پھیکا پڑھاتے ہوئے آگئی ہیں ریڈی ہو کے ہم اتنی ڈیر پہلے نکلے تھے گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے سرینہ بھی سو گئی اور ہم پتہ نہیں کونسے جنگلوں کے راستے سے جا رہے ہیں کیونکہ راستہ ہے بند دکھاتیوں آپ کو راستہ یہ دیکھیں کونسے جنگلوں سے ہو کے ہمیں جانا پڑھ رہا ہے سب سے پہلا سپورٹ ہے ہمارا رانی باجی کا گھر چلتے ہیں دوستو یہ نند بھاوچ کا جوڑا میری برائی کرتاوات جا رہا ہے آگے آگے اور میں کان لگا کے سن رہی ہوں کیا بات ہو رہی ہے دروازے پہ ویلکم کرنے کھڑی آپ سب کی فیورٹ فرین ایز یوزول کیمرے سے شروعاتی ہوئی یہاں رانی خالہ لگا رہی ہے شیر کل تو ہم نے بڑے قصت سن لی ان کی شیر گرم تھی گرم تھی گرم تھی افو ہم نے کہا ہم بھی کھا کے دیکھیں ایسی کیسی گرم تھی مگر بہت مزے گی تھی پھر ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کے آرام سے باتیں باتیں کریں اب ہم نکل رہے ہیں اپنے دوسری سٹاپ کی طرف اب ڈیٹ یہ ہے کہ ہمیں ایدی نہیں ملی ہماری جگہ سینہ ہوگئی یہ رانی خالہ سوٹ بدل کے فل پریشر میں تیار ہو کے آگئی ہیں ہم گھر کا لگتا ہے یہ باہر کا لگتا ہے آجو آجو اگر ہے اس پوٹوں یہ پوٹوں ہے چچی گلشانہ سان انفر میں رشتہ پہلے لگتے ہیں نام ہم کہتے ہیں گلشانہ چچی سان ان میں کہتے ہیں چچی گلشانہ ہمیں چین نہیں تھا ہم دیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے ہم ان کا گھر دیکھنے اوپر آگئے اللہ خیلی کون ہویا اوپر کا گھر دکھائیں اور اوپر کے گھر میں شب سے پہلے آپ دیکھیں سلنڈر مزاگ کریں لاؤنج بہت خوبصورت ہے ہائی رانی باج فیشن نیبو ساز بہو سیب سیب یہ بھی خوبصورت سم روم ہم نے سوچا کسی کا شیشہ مل گیا ہے کسی کا کمرا مل گیا ہے تو ہم نے ویڈیو بنا لے ان کی چھت پہ لیے ڈیڑھ سو فوٹوز آپ کھٹر پٹر کرتے ہوئے ناشتہ جیسے ہی لگ گیا ناشتہ کھا رہا نیچے پہنچ گئے ہم اور ان کے پتلے دبلے ہونے پہ مت جانا انہوں نے ہی تنا ناشتہ لگایا ہمارے لیے اب مہ جلدی چلو ہی تھی دینا پڑے گی چاہ چاہ یہاں میکل شروع ہو گیا خدا پیس اب ہم بنا ان کی مرضی کے انہیں شوٹ کریں گے ہمارے لیے خالا ویٹ کر رہی ہی ہی تھی ملے گی اب ہم جا رہے ہیں تھرڈ سپورٹ پہ جو ہے اممہ کی ایک اور چچی کا گھر ان کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہماری دلوگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوں گا اب ہم ان کے گھر جا رہے ہیں let's go اب ہم نے کھا تو اتنا لیا ہمارے پیٹ میں جگہ تو ہے مگر پھر ہی تو یہ ہے اممہ کی ایک اور بھابی جو کی رہتی ہیں اب یوکے میں ڈاکٹر ہیں اور آئی وی ہیں تو سب ان سے مل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ فاطمہ سے بھی فرس ٹائم مل رہے ہیں جن میں سے ایک ڈالی مامی بھی ہیں وہ فاطمہ سے فرس ٹائم مل رہے ہیں اور فاطمہ تو ہماری ہی ایسی جو بھی ملے گا اس سے امپریس ہو جائے گا وہ بھی فاطمہ سے امپریس ہو گئی اور اس کے بعد میں بھی ان سے ملی سب میل ملاف ہونے کے بعد میں نے کہا زرہ جا کے دیکھوں گا ایسے تو پیٹ بھراب آئے مگر زرہ سارا چکھ لوں گی دیکھ لوں گی کیا ہے تو بریانی کماؤں ہیں اپیرنٹلی میچی آنتی تو بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہیں اور یہ ہے اممہ کے کزن ڈالی مامی کے ہزبن امار مامو جو کی اپنے بھانجوں کی ایچ کی ہی لگتے ہیں کوئی نہیں کہا سکتا یہ مامو انتے بڑے بڑے لڑکوں تھے یہ بھانجے سب کہہ یہ بھائی ہے یہاں سے ہم جا رہی تھے اپنے فائنل سپورٹ سارے مامو اس کے گھر اور یہاں ناشتہ لگ چکا تھا مامو نے منگا لکھا تھا ہم لوگوں کے لئے بہت سارے ناشتہ مگر ہمارا پیٹ اتنا زیادہ بھرا تھا کہ پوچھے مت ہم آلڈی تین گھروں سے کھا کے آ چکے تھے میرے خیال ہے آپ کا دیکھ دیکھ کے پیٹ بھرا گیا ہوگا ہم نے تو کھایا اور یہاں لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بھیر بڑھتے ہی جا رہے ہیں سارے لوگ جمع ہو گئے مکھیوں کی طرح جیسی لگا ناشتہ ہم نے کہا ہم زرہ زارہ زارہ لے لوں گی بچک لوں گی بچک لوں گی کر کر کے اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے یہاں سارینا کو نینی آنے لگی اپنے سب سے چھوٹے چاچو کے پاس لیٹ کے جی ہاں یہ سارینا کے چاچو ہیں اور یہاں چل رہا تھا ایک بہت لمبا ہندوستانی گھڑ بائے جو ختم ہی نہیں ہوتا اور ہم یہاں گاڑی ہیں بیٹھ کے انتظار کرنے